اور اس کے بعد question number 18 question number 18 میں کہتا ہے بھئی آپ کو chain return goods to yong اب دیکھیں دو پارٹیز ہیں ایک ہے chain اور ایک ہے yong اب آپ کیسے پہچانیں گے اس کو how is this recorded in the books of yong بھئی books کس کی ہیں yong کی جس کی books ہے یا جس کا لیجر ہے وہ party ہم ہے ہم yong ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم کیسے record کریں گے chain return کر رہا ہے ہمیں ہمیں کون return کرے گا customer یا supplier جب customer ہمیں goods return کرے گا تو یہ ہوگا sale return sale return ہمیشہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی debit اور جو chain customer ہے اس کا account کیا ہو جائے گا credit تو answer کیا بنا بی sale return debit اور chain اگر اسی سوال میں آپ کو confuse کرتا وہ کہتا ہے books of chain بتاؤ books of chain اگر chain کی books ہیں تو اس کا مطلب ہم chain ہیں ہم goods return کر رہے ہیں yong کو پھر ہمارے لئے کیا ہو جاتا ہے purchase return تو purchase return ہمیشہ credit ہوتا ہے کے goods جاری ہیں صحیح ہے نا اور yong کا account پھر کیا ہو جاتا debit ہو جاتا entry کیا بناتا ہے yong debit اور purchase return credit اور چہمہ بتا ہے 2 virtualen